موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانٹ افیرز امریکہ نے انڈیا کو ایک خوبصورت خواب دکھا کر ٹوپ پہ پہنا دی یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انڈیا کو امریکہ نے ہاتھ دکھا کر انگلی دی انڈیا نے دو سال سے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا انڈیا میڈیا کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے بہترین جہاز اب انڈیا میں تیار ہوگا مگر آپ لاکھرڈ مارٹن کے ایک آفیسر نے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ انڈیا میں صرف ایف سکسٹین کے ونگ ہی تیار ہوں گے جو ٹاٹا کمپنی تیار کرے گی اور یہ ونگ ہیدر آباد میں تیار ہوں گے میں نے ایک ماہ پہلے ہی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈیا میں صرف ونگ ہی تیار ہوں گے انڈیا کے پاس ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایف سکسٹین تیار کرے کیونکہ انڈیا میں اگر ایف سکسٹین کے مکمل ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے تو بھی اس کو دس سال لگ جائیں گے اصل بات تو یہ ہے کہ امریکن صدر ٹرامپ صاحب یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کی کوئی بھی ٹیکنالوجی امریکہ سے باہر تیار ہو اور ایف سکسٹین کے ونگ پہلے ہی امریکہ سے باہر اسرائیل میں تیار ہوتے تھے جو امریکہ اگر انڈیا میں تیار کرتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایف سکسٹین کا مسئلہ انڈیا کے لیے اب ایسے ہے جیسے نہ تو انڈیا اسے نگل سکتا ہے نہ ہی اگل سکتا ہے میکن انڈیا کا جو خواب مودی نے دیکھا تھا یا اس نے جو اپنی قوم کو دکھایا تھا وہ چکنا چور ہو چکا ہے اور میکن انڈیا جو ہے وہ ایک قسم کا مزاق بن گیا ہے لاغ ہیڈ مارٹن کے جو آفیسر نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ ونگ کی پروڈکشن کے لیے بھی دو سے تین سال لگ سکتے ہیں یعنی کہ بائیس یا تئیس میں جو ہے سن دوہ در بائیس یا تئیس میں جا کے یہ ونگز تیار ہونا شروع ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا ایف سکسٹین کے پروڈکشن کرتا ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں کیونکہ صرف ونگ ہی انڈیا میں تیار ہوں گے اگر مکمل پروڈکشن لائن انڈیا میں ٹرانسفر ہوتی تو پھر انڈیا ایف سکسٹین تیار کرتا اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ